یش کیا کہا رہی ہوں میزا میری بھتی جی کی افتاری ہے کیونکہ ان کا ہے چڑی روزہ چڑی روزہ میری بھتی جی میرے پاس کولنے آ رہی ہیں اسلام علیکم ایور جمعیت کرتے ہیں میں ہمارے ایزان کی سٹرونگ لائنڈ کپل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں کال ان کی بہن کے گھر تھے اور آج ہیں اپنے گھر اور آج ہے میری بھائی کی افتاری مزددار سی افتاری اور ننی منی جان میری بھتی جی آ رہی ہے مزددار سی افتاری کرنے تو آج دیکھتے ہیں میری ننی منی سی سیڑھے تین سال کی بھتی جی کی افتاری ہم کس طرح کرتے ہیں اور انہوں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے زبردست آج آج بنا رہی ہوں میں یہ چکن چار گوشت بنا رہی ہوں چار چکن بنا رہی ہوں سات میں بنا رہی ہوں آج تو آ رہے ہیں میرے بھائی اور میری پیاری پیاری بھتی جی اور پروڈ چارٹ بن رہی ہے اور دیکھتے ہیں کیا بناتے ہیں ابھی تو یہ دو چیزیں ہیں جو ابھی بنانے کی تیاری چل رہی ہے میری اور آپ کو پتہ ہے کہ جس دن ہاں کوئی مہمان آ رہے ہوں یہ افتاری کا ہو تو اس دن لائٹ نہیں ہوتی آج لائٹ ہی نہیں ہے ہمارے گھر میں جی ویورز اب مغرب ہونے والی ہے اثر کا ٹائم جا رہا ہے اور اب ہاں میں نے اس کی افتاری کی تیاری ہے کافی کر لی ہے میں نے برطن وغیرہ دھوئے ہیں اور ان کو ڈھام کے رکھا ہے اور وہ جوس ہے کیچب ہے اور رول وغیرہ نکال کے رکھے ہیں یہ رول بنے ہوئے ہیں میرے پاس اور اچار گوشت ہے چار گوشتہ لائٹ نہیں تھی بڑی پریشانی ہو رہی تھی یہ اچار گوشت ہے اس کو فائنلس اچھا ہے نا میں تب دوں گی جب روٹی وغیرہ بناوں گی میں اور ساتھ یہ رول ہیں ان کو میں نے نکال کے رکھا ہے رول فرائے کرتے ہیں کڑھائی رکھی ہوئی ہے رول فرائے اور ہاں فروٹ چارٹ بنا کے فریج میں رکھی ہے چھوڑی مشکل ہو جاتی ہے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے افتاری کرانے میں یہ دیکھیں یہ اس کو میں نے بنا کے رکھا ہوئے فروٹ چارٹ کو سارے فروٹس کو کھاٹ کے میں نے رکھ دیا ہے دیکھتے ہیں آگے کیا لے کر آتے ہیں باہر سے بھی کچھ شاہد منگائیں ہم دیکھتے ہیں آپ افتاری میں کیا بنا رہے ہیں آپ نے بتانا ہے اسلام علیکم ویورز میں جہانگیر سٹرونگ لینڈ کبر میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم بہت چیدا خوش ہیں اور ماریا تو بے بہا خوش ہے کہتے ہیں نا کہ سونے کے سوہاگا تو یہ جو ماریا ہے نا اس کی تو کافی سارے رنگ اس کی خوشی میں آ رہے ہیں کیوں کہ کیوں کہ کیوں کہ آج جو ہے نا ماریا کے سپیشل مہمان آ رہے ہیں اور ویسے تو مہمان میرے بھی ہیں جو ماریا کے لیے بہت سپیشل ہے کیوں کہ یہ مہمان ہے کون یا آپ کو ماریا خود بتائیں میرے بھائی آ رہے ہیں ماشاءاللہ میری بھا بھی آ رہی ہیں میری بتیجی ہیں منی منی پیاری پیاری سی بتیجی آ رہی ہے اور افتاری آج میری بتیجی کی افتاری ہے کیون کہ ان کا ہے چڑی روزہ چیڑی روزہ میری بتی جی میرے پاس کولنے آ رہی ہیں تو چیڑی روزہ کے لیے اپنی بتی جی کے لیے بھائی بھابی تو آتے جاتے رہتے ہیں اصل تو میری ہے بتی جی اور وہ آ رہی ہے بھائی جی کی آمد آمد ہے ویسے تو بتی جی کو آئے ہوئے دو تین سال ہو رہی ہے ماشاءاللہ لیکن آج ہمارے گھر آ رہی ہے تاریخ پر ویسے میں نا اس کی چھیڑے کرتی ہوئی ہے پیچو 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 یہ اس کو کرتے ہیں پیچو پیچو اور میڈم کہتے ہیں کان پکڑ گئے گئے تو پیچو 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 تو وہ آئی گی تو پھر ہم اس سے باتے کریں گے اور ہم نے افتاری کے لیے یہ برطند ہو کے رکھ لیا ہے اس کو ڈھام کے رکھ لیا ہے مینگو جوز ہے کیچپ ہے میں نے سوچا تھا کہ میں کوئی ایک دو چیزیں ان کے ساتھ جا کے لے آوں گا ماریا کے بھائی کے ساتھ لیکن جو ہے نا وہ ابھی تک آیا نہیں لیٹ لیٹ ہو گیا ہمیں لگتا نہیں آزانوں کے قریب آئیں گے ہمیں لگتا کہ میں کوئی چیز مجید کوئی لے کر آوں کیونکہ وہ ہنچا نہیں ابھی تک ہاں پیڑے اگر آ جاتا تو میں ایک دو چیزوں کا زیادہ کروا دیتا اس تاریم میں چٹ پٹی کی جاتا ہو جاتی ہے چلیں جو ہے اسی پہ کرتے ہیں اب میں رول فرائے کر لیتی ہوں کیونکہ اب نزدیک آ رہا ہے ٹائم اور وہ بھی آنے والے ہیں جی کڑھائی میں ہے نا رول بن رہے ہیں اور مہمان بھی آ گیا ہے اور رول بن رہے ہیں میری ہے نا جنڑی آ گئی ہے میری پیاری میڈم ہیلو ہاں اوہ ہیر ہائی لائک لائک گو یہ ساری افتاری آئی ہوئی ہے اور ہماری میڈم امیزہ بھی افتاری کھا رہی ہے لوگوں سموسے وغیرہ ہاں ہان جی امیزہ سائبہ امیزہ کی ہی ہے یہ میری پتھ you happy امیزہ 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 پھپپو یس یس کیا کھا رہی ہیں امیزہ آئی ای 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 مجھے بھی دے دو یس میری بیٹی میرے لئے پھلاور بھی لای ہے رول رول چھو لو ہم افتاری کر رہے ہیں اسٹیہ ہم بہت بیزی ہیں بیزی میرے بھائی آئے ہوئے ہیں اور جیسے ہی آئے ہیں تو بلکل افتاری کا ٹائم تھا جہنگیر بھی ان کے ساتھ کچھ سمال لینے چلے گئے تھے آہ بھائی افتاری کیسے بنی ہوئی ہے الحمدللہ اللہ رفکر ہے بہت دیتی ہے بھائی آئے ہوئے ہیں چھوٹے بھائی ہیں زہیب اور یہ آئے ہوئے ہیں اور ان کی لادو رانی ان کے ساتھ بیٹھی ہیں اور افتاری ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے اور مزے میں ہیں اور ہم بھی افتاری کر رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں آپ یہ میں کھا رہا ہوں گی فروٹ چارٹ کیونکہ جب ہولا کھولا جاتا ہے تو ایک دم کچھ کھایا نہیں جاتا تو یہ ہے کہ پھر کھانا بھی میں نے کھایا لیکن بہت کم کھایا اب میں بیٹھا تھا مجھے بھوک لگی میں نے کہا یہ جو فروٹ چارٹ ٹھنڈی 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 ٹھار فریج میں پڑی ہے یہ پٹا پٹ کھائی جائے اور وہی میں کھا رہا ہوں اور جو انا یہاں مچھر بہت ہو رہے ہیں میں نے آنا جلیبی چلا دی ہے میرے پاؤں پہ کاٹ گیا مچھر میں نے ادھر جلیبی چلائی ہوئی ہے یہ ڈریسنگ پہ میں نے رکھی ہے چلا کے تو یہ جلیبی چل رہی ہے انشاءاللہ آپ مچھر آپ کو فیرنی ہوگا وہ کیا انتظام ہے سہری میں میں نے آنا دہی رکھی ہے اور پراتھا ہے اور انڈے ہیں بس یہی ہوگا میں تو دہی پراتھا ہی کھاؤں گا ایسے جو کل میں گیا ہوں اپنی سیسٹر کے گھر تو ادھر ماشاءاللہ ہماری بیٹی ہے بہو ہے بہو بیٹی ہے اس نے بہت اچھے پراتھے بنایا میں نے کبھی نہیں کھائی اس نے کونو والا پراتھا بنایا تھا دل والے پراتھے دل والے پراتھے بڑے بڑے خوبصورت پراتھے تھے میرا بڑا دل کیا تصویر کھینچوں لیکن ہے نا وہ امی کہتی ہیں کہ نہ تصویر نہیں کھینچلی ہم بھی ڈانٹتی ہیں اس لئے ہم نہیں کھینچتے ہوتے تو اب میں آپ کو کچن دکھاتی ہوں بہت زیادہ تھک چکے ہیں اس ٹائم جی ویورڈس سارا سمیٹا کیا اب لائٹس بند گئی ہیں اور یہ دیکھیں رات ہو گئی ہے بہت تھک گئی ہوں ان کی سسٹر کے گھر گئے تھے یہ برطن وغیرہ ساور ہے تھک گئی ہوں صبح دھولوں گی میں تو سوچ رہی ہوں رات ہو گئی ہے ان کی سسٹر کے گھر گئے تھے کال اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ویڈیو نہیں آئی ان کی طبیعت کافی خراب تھی اور ہم ہم نے وہاں پہ ویڈیو بغیرہ بنائی بھی نہیں تو اس لئے کال ویڈیو آئی بھی نہیں اور آپ تھک گئے ہیں اب صبح انشاءاللہ سہری افتاری اور عید کی شاپنگ جو کر رہے ہیں اور آپ کو ساتھ مزدار سے بھی لوگ آپ سے شیئر کریں گے تو اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ